سلام علیکم ہم یومینوں نہ بلغیب کے مفاہیم پر بات کر رہے ہیں اس کا ایک آخری توجہ طلب پہلو جو میں آپ کی توجہ جس کی طرف مبزول کراؤں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس مقام پر بھی اور دیگر مقامات پر جب بھی ایمان کا ذکر کیا ہے تو وہ اسے فیل کے سیغرے میں بیان کیا ہے یعنی یہاں پر بھی بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لارہے ہیں غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں ہر جگہ قرآن میں یہی ہے اللہ تعالیٰ آمن و آمل صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کی اسم کو اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا اسم جب استعمال کیا جاتا ہے یعنی مومن یا مسلم جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا یہ اسم استعمال کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے بات کہی جاتی ہے تو اس سے اصل میں ایک گروہی شناخ نمائع ہو جاتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں کیا موجود ہیں تو چلی آپ کے لئے جنت کا بات ہے یہ قرآن مجید نے نہیں کیا قرآن مجید نے جنت کے جتنے وعدے کی ہیں وہ ایمان لانے والوں سے کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے یہ میرا اور آپ کا پیدائشی حق نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ یہ مان لیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہمیں ایمان لانا پڑے گا یہ ایمان لانا کیا ہے اب اس کو سمجھ لیجئے دیکھئے جس وقت ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھی مان رہے ہوتے ہیں رسول کا بھی مان رہے ہوتے ہیں آخرت کا بھی مان رہے ہوتے ہیں فرشتوں کا بھی مان رہے ہوتے ہیں کتابوں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں یہ ہیں وہ پانچ بنیادی عقائد جن کو ماننے کا مطالبہ قرآن مجید کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کچھ اور بھی مان رہے ہوتے ہیں اکثر اور بیشتر ہم اپنے فرقہ وارانہ پس منظر میں اس لیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان شخص اور مذہبی آدمی اصلاً کسی نے کسی فرقے سے مطالق ہوتا ہے تو اس فرقے کے زیرے سرم بہت کچھ اور بھی مان رہے ہوتے ہیں یعنی جو نہیں ماننا چاہیے اسے بھی مان رہے ہوتے ہیں یا تو اعتقادی طور پر مان رہے ہوتے ہیں یا اعتقادی طور پر نہیں مان رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمارا ربیہ ایسا ہی ہوتا ہے تو گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے درخ کو ہر قسم کے اضافی جھاڑ جھنگار سے پاک کریں اور جس ایمان کا مطالبہ قرآن مجید نے کیا بس اسی تک اپنے آپ کو محدود کر دیں ہر طرح کے فرقہ وارانہ وابستگیوں سے اوپر اڑیائیں اور اپنی شناخ صرف اتنی ہی رکھیں جتنی اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے تو یہ ہے ایمان لانے کا مطلب کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور جو چیز قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے اس کو نکال کے پھک دیں جس نے یہ کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول نہیں کریں گے اور جس نے یہ کام کیا صرف اسی کا ایمان خیامت کے دن قبول کیا جائے گا کیونکہ یہی وہ ایمان ہے جو قرآن مجید کے مطابق ہوگا